ہم بات کریں گے لوکو موشن ان اے کے لوکو موشن اے کے اندر کیسے ہوتی ہے اور اے کے اندر لوکو موشن کرتا کون ہے اے کے اندر لوکو موشن جو ہے وہ برڈز کرتے ہیں اور برڈز کی اب ہم باڈی کے اندر دیکھیں گے سکائلیٹن کے اندر دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایسی کیا موڈیفیکیشن ہے کیا ایسا ڈیفرنس ہے جو انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ فلائٹ لے سکتے ہیں لیکن جو دوسرے محمل ہیں یا جانور ہیں یا انسان ہیں وہ کیوں نہیں فلائٹ لے سکتے بسیکلی وہ ڈیفرنس دیکھتے ہیں اب جو پہلی لائن ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سکیلڈن آف دی برڈ is موڈیفائیڈ فور دی فلائٹ کہ جو برڈز کا سکیلڈن ہے وہ اس طرح یعنی نیچر نے موڈیفائی کیا کہ وہ انہیں فلائٹ کے قابل بناتا ہے اب ان کے اندر چینجنگز کیا ہے کہ ان کی بونز کے اندر سب سے بڑا میجر چینج ہے اب مثال کے طور پر ان کی کوئی یہ بون ہے اب یہ جو بون ہے وہ پورس ان نیچر ہے مطلب کہ وہ کھوکھلی ہے اس کے اندر پورس پائے جائیں گے اور یہی نیچر ان کی باڈی کو لائٹ فیٹ بناتی ہے لارج ائر سپیسیز ہیں جس کی وجہ سے وہ لائٹر ہو جاتے ہیں اور جب ان ائر سپیسیز کے اندر ہوا بھرتی ہے تو انہیں ایک اپ لیفٹ ملتا ہے اڑنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی ان کے سکیلٹن کے اندر بہت بڑا اڈاپٹیشن ہے جو انہیں اڑنے کے قابل بناتی ہے اب اس کے علاوہ کہ ان کے اندر جو فول لیمز ہیں وہ ایوالو ہو چکی ہیں ونگز کے اندر مطلب جس سے ہماری فول لیمز ہمارے ہینڈز کی صورت میں ہے ہمارے بازو کی صورت میں ہے لیکن ان کے اندر جو فول لیمز ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں ونگز کی صورت میں اور وہ ونگز بنا رہی ہیں اور ان ونگز کے ساتھ بہت ہی مضبوط اور یعنی کہ ایسے مسلس پیکٹورل مسلس اٹیچ ہیں جو بہت سٹرونگ ان نیچر ہیں مطلب کہ ان کے اندر ہائی اماؤنٹ آف میٹو کنڈریا جو کہ بہت زیادہ انہیں ایٹی پی پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ برڈز کو فلائٹ لینی ہوتی ہے مسلسل اپنے پر پھڑ پھڑانے ہوتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی فال لیمز کے ساتھ بہت ہی مضبوط قسم کے بہت ہی سٹرونگ پیکٹورل مسلس جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ انہیں مسلسل فلائٹ کے لیے قابل بناتے ہیں اب اس کے علاوہ جو میجر ڈیفرنس ہے وہ جساں ہمارے اندر دیکھیں کہ ہماری یہ جو سٹرنم ہے ہماری سٹرنم جسٹ لائک ایک پائپ کی طرح ہے اور یہ کوئی اتنا زیادہ سرفس ایریا پروائیڈ نہیں کر رہی ہمارے مسلس کے لیے لیکن جو برڈز ہیں برڈز کے اندر جو سٹرنم ہے وہ ایک کیل کی طرح بنی ہوئی ہے یعنی ایک وائی شیپ سٹرکچر بنی ہوئی ہے اور یہ وائی شیپ اگر ہم اسے نیچے سے دیکھیں تو یہ ایک بوٹ کی طرح بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ایک بہت بڑا سرفس ایریا پروائیڈ کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیل ہے کیل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلس اٹیچ ہو رہے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے مسلس اٹیچ ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جو اس کے ٹینڈنز ہیں ان مسلس کے یہ ہیومیرس اور دوسری یعنی کہ بونز کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں جو کہ بہت اچھا سپورٹ مل رہی ہے اس کی باڈی کو برڈز کی باڈی کو اڑنے کے لیے یعنی کہ اس کا جو سٹرنم ہے بہت ہی بڑا یعنی کہ انہیں اٹیچمنٹ پوائنٹ دیتا ہے اس کے مسلس کو جس کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ مسلس اس کے یعنی کہ پیکٹورل مسلس جو انہیں کہتے ہیں وہ اس کے فورٹ لیمز کو مدد کرتے ہیں اڑنے میں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہماری جو برڈز ہیں ان کی باڈی کیسے ہوتی ہے اب ان کی جو باڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنٹ پہ اس کی بیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہیڈ ہوتا ہے اور پوری یعنی کہ باڈی وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بیک کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے سٹریم لائن باڈی شیپ ملے اور اسی کے بیک سے یعنی کہ ائر کرنٹ جو ہے اسے کٹا جاتا ہے تھا کہ جو برڈ ہے وہ سریفٹلی وہاں سے موو کر سکے تو اس کے علاوہ اسے مزید سمودھ فلائٹ کے لیے نیچر نے اسے فیدرز دی ہیں تو فیدرز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ سارے کے سارے اس ڈائریکشن میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی پریندہ اڑے گا ٹھیک ہے اس نے جس ڈائریکشن میں اڑنا ہے اس سے اپوزیٹ ہی ڈائریکشن میں اس کے فیدرز لگے ہوگے اب جو بیسیکلی ونگز اور فیدر میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ونگز ایک سٹرکچر ہے بوڈی کا حصہ ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اب جس طرح ہمارے اس کے اوپر یہ بال لگے ہوئے ہیں ہمارے یعنی سکن کے اوپر اسی طرح ہی جو برڈز ہیں اس کے ونگز کے اوپر جو فیدری سٹرکچر ہے یعنی جو پر ہیں اصل میں فیدرز وہ ہیں یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے فیدرز اور ونگز کا ونگز بوڈی کا حصہ ہے لیکن جو فیدرز ہیں وہ ایک سٹرکچر ہے جو کہ انہیں میں مدد دیتا ہے اب فیدرز اگر گر بھی جائیں یعنی اکھاڑ دیں فیدرز کو ان کے اندر ہیبیلیٹی ہوتی ہے دوبارہ ریگرو کرنے کی لیکن اگر کسی طرح ونگ ڈیمیج ہو جائے تو وہ اگر پارشل ڈیمیج ہوا ہے تو وہ ریکور کر سکتا ہے اگر ونگ پورا کٹ جائے تو وہ ریگرو نہیں کر سکتا اب ہم بات کر رہے تھے برڈز کی بوڈی کی جو برڈز کی بوڈی ہے فیدرز سے کور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور رول جو فیدرز کا ہے وہ اسے گرم رکھنے کے فیدرز کی وجہ سے جو برڈز کی بوڈی گرم رہتی ہے سٹریم لائن شیپ یعنی سٹریم لائن بوڈی ہوتی ہے ہمارے برڈز کی اس کے علاوہ جو کہ اسے سمودلی یعنی فلائٹ لینے میں مدد دیتی ہے اب جو ہمارے برڈز ہیں وہ دو طرح کی فلائٹ لے سکتے ہیں ایک پیسیف فلائٹ لے سکتے ہیں اور ایک ایکٹیف فلائٹ لے سکتے ہیں جو پیسیف فلائٹ ہے پیسیف فلائٹ کے اندر جو برڈ ہے وہ اپنے برڈز اپنے جو ونگز ہے اسے بہت زیادہ اسے یعنی کہ پھڑ پھڑانا نہیں پڑتا ایک سپیسیفک ڈیریکشن میں بس رکھ کے وہ اڑتا رہتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے کہ جو ہمارا برڈ ہے وہ ائر کرنٹ کو یوز کرتے ہوئے گلائٹ کرتے ہوئے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہے لیکن ایکٹیف فلائٹ کے اندر اسے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے فلاپنگ اور ونگز کرنا پڑتا ہے اب ہم انہیں ون بے ون دیکھتے ہیں پیسیف فلائٹ سلو اور بائی ادھر مین مطلب کہ اس کے اندر جو برڈ ہے بہت زیادہ محنت نہیں کرتا خود ٹھیک ہے اس کے اندر جو ساری محنت ہے وہ ائر کرنٹ کی ہے جو ہوا چل رہی ہے اس کی مدد سے وہی بہر اندے کو اڑنے میں مدد دے رہی ہے ونگز جو ہیں ایرو فوائلز کیا کام دیتے ہیں ایرو فوائلز مطلب کہ ایسی سٹرکچر ہے جب وہ ائر کرنٹ کے سامنے آتی ہے ایک سپیسیفک اینگل میں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں سے ائر کرنٹ اس ایرو فوائل کو وہ ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے والا پورشن ہے یہاں پہ ہوا بہت کم سپیڈ میں گزر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پریشر ہائی جنریٹ ہوتا ہے اور اوپر سے ہوا بہت تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے جب یہ ایک خاص اینگل پہ ہوتا ہے ایرو فوائل تو ہائی سپیڈ ہونے کی وجہ سے اوپر والی سطح پہ پریشر جو ہے وہ لو ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہائی پریشر نیچے سے فورس کرتا ہے اس ایرو فوائل کو اوپر کی طرف مطلب کہ ہائی پریشر دھکیلتا ہے اس ایرو فوائل کو کہ بھئی اوپر جاؤ ٹھیک ہے اس وجہ سے برڈز کو مطلب کہ اپ لیفٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہائیٹ بھی گین کر لیتے ہیں اور اڑتے بھی رہتے ہیں اب جو یہ ایرو فوائل ہے مطلب جو کہ اس کے ونگز کام کر رہے ہیں ہمارے برڈز کے ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کا اینگل ہوگا ہمارے ونگز کا ہمارے برڈز کے ونگز کا اسی طرح ہی اپ لیفٹ ملے گی اگر مثال کے طور پر یہ اینگل ہے جس پہ اپ لیفٹ مل رہی ہے اگر اس سے تھوڑا سا اوپر کریں گے تو نیچے زیادہ اور پریشر بنے گا اور جو ہمارا برڈز ہے زیادہ ہائیٹ پہ جا سکے گا لیکن اگر بلکل ہی یعنی کہ اس کے جو ونگز ہیں بہت زیادہ اینگل بنا لیں گے سیدھا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈرائگ فورس لگے گی اور جس کی وجہ سے ہمارے برڈز کو بہت زیادہ اپ لیفٹ نہیں ملے گا ریزیسٹنس کا سامنا ہوگا کس سے ائر کرنٹ سے تو پیسیف فلائٹ کے لیے برڈز کو ایک سپیسیفک اینگل پہ رہنا پڑتا ہے اپنے برڈز اپنے ونگز کو ایک سپیسیفک اینگل پہ رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ونگز ہیں وہ ایرو فوائلز کا کردار ادا کرتے ہیں اب جو پیسیف فلائٹ زیادہ تر برڈز جو ہیں وہ کوسٹل ایریاز کے لیتے ہیں یا ایسے ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ ہوا چلتی رہتی ہے ائر کرنٹس بہت اچھے سے چلتے رہتے ہیں وہاں کے برڈز اس چیز کو پیسیف فلائٹ کو انجوئے کرتے ہیں تو وہ برڈز کیسے ہوتے ہیں ان کے لونگ اور نیرو فیدرز ہوتے ہیں کہ لمبے ہوتے ہیں لیکن ہوتے جو ذرا چھوٹے یعنی کہ بہت زیادہ چوڑے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس طرح کے برڈز پیسیف فلائٹ کے مزے لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایکٹیف فلائٹ کی ایکٹیف فلائٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایکٹیف فلائٹ کے اندر جو ہمارے برڈز ہیں انہیں اپنے پر پھڑ پھڑانے پڑتے ہیں اپنڈ ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں مسلز کا زور لگانا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی ہوتا سیم جنریٹ کی جاری ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا برڈ پر پھڑ پھڑاتا ہے تو اس صورت میں یہاں پہ نیچے والے پورشن میں جو ہماری ائر ہے وہاں پہ اس کی جو کیا کہتے ہیں سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پریشر زیادہ ہوتا ہے اور پھڑ پھڑانے کی وجہ سے اوپر والے ایریا میں جو ہوا کی سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور پریشر کم ہو جاتا ہے تو سواب زہر ہے نیچے پریشر زیادہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک اپلیفٹ ملے گا اور برڈ اوپر موف کر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور نیوٹن کا تھرڈ لا جیسا آپ نے پڑا ہوگا کہ ایوری ایکشن ہیٹس رییکشن بٹ اپوزیٹ انڈریکشن جب پرندہ زوڑ لگا کے اپنے پروں سے نیچے ہوا کو دھکیلتا ہے تو اس صورت میں رییکشن تو کریئٹ ہونا ہے تو وہ رییکشن کیا ہوگا اپوزیٹ انڈریکشن ہوگا اس اپوزیٹ انڈریکشن کو یوز کرتے ہوئے برڈ کیا کرے گا اپنا اپلیفٹ لے گا اور اپلیفٹ لے کے وہ فلائٹ لے سکتا ہے یہ بسیکلی تھی ایکٹیف فلائٹ اب ہم بات کریں گے لوکوموشن ان میمال میمال سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میمال ہوتے کیا ہیں میمال ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جن کے پاس میمری گلینڈ ہوتے ہیں جن کے پاس دودھ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نریش کروا سکتے ہیں فیڈ کروا سکتے ہیں اپنے بریس سے تو وہ جتنے بھی جس کے اندر یعنی کہ انسان آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ جانورز بھی آ رہے ہیں بیٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے گھوٹ کیٹ یہ جتنے بھی جو اپنے بچوں کو اپنے بریس سے فیڈ کرواتے ہیں نے کہتے ہیں اب یہ ہے کہ جو لوکوموشنین میمل ہے یہ سب سے بیسٹ ہے ان کے اندر ٹھیک ہے کن کے اندر میمل کے اندر اب ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ ان کے اندر جو لیم لیمز آف دا میمل ہے انڈرگون فردر موڈیفیکیشن تو پروڈیوز دا فالنگ موڈ آف لوکوموشن اب جو لیمز ہے یعنی کہ یہ نیچے کا جو پورشن ہے ٹھیک ہے یہ والا نیچے کا پورشن اس کے اندر میمل کے اندر کچھ موڈیفیکیشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کی واک یا پھر لوکوموشن ملتی ہے اسے اب ہم ون بے ون دیکھتے ہیں اب جو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائپ ہے پلینٹی گریڈ دوسری ہے ڈیجیٹی گریڈ اور تیسری ہے انگلی گریڈ ٹھیک ہے اب اسے ہم ون بے ون دیکھتے ہیں پلینٹی گریڈ گریڈ کا مطلب کیا گریڈ نکلا ہے گریڈس سے گریڈس کا مطلب ہوتا ہے وک کرنا اور پلینٹی کا مطلب ہوتا ہے سول مطلب کہ اپنے پورے سول کے اوپر وک کرنا ٹھیک ہے اپنے پورے سول کو یوز کرتے ہوئے اپنے تلوے کو پورے کو یوز کرتے ہوئے جو وک کرنا ٹھیک ہے وہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں پلینٹی گریڈ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس پلینٹی گریڈ کے اندر کون کون سے آ رہے ہیں مطلب کیا کیا یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ یہ اپنے پورے پنجے کو پورے اپنے پاؤں کو یوز کرتے ہوئے موو کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے پلینٹی گریڈ کے اندر کیا یوز ہوتا ہے پورا ایک تو تلہ یوز استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ پام پام مطلب جسا ہمارے یہاں ہتھیلی ہے جب ہم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ پام میں آئے گا ایڈ ہی آئے گی اس کے علاوہ ریس اور ڈیجڈ یہ مطلب کہ ہمارے کیا آجیں گے ٹارسلز اور میٹا ٹارسلز آجیں گے تو یہ سارے اور فلنجز وغیرہ ملا گے یہ سارا اگر سارا ایک پنجہ بن جائے گا اور اس قسم کے جو اینیملز ہیں جو کہ پورے اپنے پنجے پھر چلتے ہیں انہیں کیا کہیں گے پلینٹی گریڈ کہیں گے اب بات آجاتی ہے ڈیجیٹی گریڈز کی ڈیجیٹی گریڈز کیا کرتے ہیں واکس ہون دی ڈیجیٹس نام سے ظاہر ہو رہا ہے ڈیجیٹی گریڈز یعنی کہ اپنے ڈیجیٹس پہ اپنے انگلیوں پہ جو چلتے ہیں انہیں ڈیجیٹی گریڈز کہیں گے اب یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہ والا بڑا فیمس سا ایک نشان ہے بلی کا یا کتے کا جب بھی وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زمین پہ یہ نشان نظر آتے ہیں اس وجہ سے انہیں کیا ایج مل رہا ہے اپنے پنجوں پہ چلنے سے یعنی اپنی انگلیوں پہ چلنے سے کہ یہ بہت فاسٹر یعنی کہ دوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو ویسے تو پانچ انگلیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو ایک انگلی ہے وہ یا تو ریڈیوس ہوتی ہے یا کمپلیٹلی ایپسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ڈیجیٹی گریڈز کی اگزیمپلز ہیں ہمارے پاس ڈوگ، ریبٹ، روڈنٹس، اینڈ کیٹ اب ہم اپنی آخری ٹائپ پہ بات کر لیتے ہیں اس کے اندر آ رہا ہے انگلی گریڈز یہ ایسے میملز ہوتے ہیں جو کہ اپنے ٹپس آف ٹوز پہ مطلب کہ جو ان کی انگلیاں اس کی ٹپس پہ یہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنی انگلیوں کے یا اپنے ڈیجیٹس کی ٹپس پہ چلتے ہیں انہیں انگلی گریڈز کہتے ہیں اب جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے ان کے جو ٹوز ہوتے ہیں وہ موڈیفائی ہو چکے ہوتے ہیں ان کے گرد ایک سٹرکچر ہوتی ہے بڑی ہارڈ قسم کی جنہیں ہوفز کہتے ہیں اور اردو میں انہیں کہتے ہیں خور تو وہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیجیٹی گریڈز اور ایس کمپیرڈ پلینٹی گریڈز سب سے زیادہ تیز چل سکتے ہیں اس کی اگزیمپل ہے ہمارے پر ڈیئر گوٹ اور ہارس آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ سکتا ہے تو یہ بیسیکلی تھا ہمارے آج کی یعنی لوکوموشن آج ہم اسے اوور تھو کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا دیکھا تو سب سے پہلے لوکوموشن ان ائر برڈز کے بارے میں دیکھا ان کی بوڈی کے اندر ان کی سکیلیٹن کے اندر ان کی بوڈز کے اندر کیا موڈیفیکیشن ہے کیل ہم نے دیکھا اس کے علاوہ ہم نے پیسیو اور ایکٹیف فلائٹ دیکھی پیسیو فلائٹ میں کیا ڈیفرنس ایکٹیف فلائٹ میں کیا ڈیفرنس ہے وہ دیکھا اس کے علاوہ لوکوموشن ان میملز میملز جو دودھ پلانے والے ہیں ان کے اندر لوکوموشن تین طرح کے ہمیں ملیں گے میملز پلینٹی گریڈز ملیں گے جو کہ پورا اپنا سول یوز کرتے ہیں ڈیجیٹی گریڈز جو ڈیجیٹس پہ چلتے ہیں انگیولی گریڈز جو کہ پوف کی صورت ان کے پاس ہوتی ہے یعنی واک آن دیئر ٹپس آف ٹوز جو ٹپس پہ موف یعنی کہ واک کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکل یہ آج ہم نے دیکھا تھا